تو دوستو آج ہوگی ہے نو سپتمبر دوہ سر بائیس یو پی سمیت دیش ہوئی ہے کہ سبھی تازہ پری خبری خبری لکھائیں صرف آپ کے لئے چلی فافر خبر شروع کرتے ہیں اس سے بہت چینل کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فافر چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں تاکہ اسی طرح خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کے پہلی بڑی خبر بھارتیہ ٹیم نے ویرات کوہلی کے ناباد 122 رنوں کی بدلت ایشیا کپ 2022 کے اپنے آخری میچ میں افغانستان کو 101 رنوں سے قراری شکست دی ہے آپ کو بتا دیں کہ ویرات کوہلی نے آخر کار اپنا 71 شتک جمعتی ہوئے 61 گیندوں پر 12 چوکیاں اور 6 چھککوں کی بدلت 122 رن بنائیں یہ ٹی ٹوینٹی انتر راشتر میں کوہلی کا پہلا شتک ہے کوہلی کا یہ انتر راشتر ستک 2020 دن کے لمبے انتظار کے بعد آیا ہے جبکہ ان کا آخری شتک 23 نومبر 2019 کو بغلا دیش کے خلاف کھیلے گئے ٹیسٹ میچ میں آیا تھا ڈلی ہائی کوٹ نے بابا رام دیب کو بھیجا نوٹیس کرونیل سے جڑے معاملے میں ڈاکٹروں کی آچکا پر مانگا جواب جی آپ کو بتا دیں کہ دلی ہائی کوٹ نے کہا ہے کہ کرونیل کے اوپیوں کو لے کر بابا رام دیب کے خلاف ڈاکٹروں کے الگ الگ سنگٹھنوں دوارہ دائر مقدموں پر وہ 6 اکٹوبر کو سنوائی کرے گی آپ کو بتا دیں کہ ڈاکٹروں کے کئی سنگٹھنوں نے پچھلے سال ہائی کوٹ میں ارجی دے کر آروپ لگایا تھے کہ رام دیب بہت حد تک لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس سے سنکرمیت لوگ کی موت کے لیے ایلوپتھی جمعیدار ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ پتنجلی کا کرونیل کوویڈ کا علاج ہے ڈلی کے مخمنتری اور آم آدھی پارٹی کے راشتے سنیوں جگہ اروین کے جیوال گروار کو ہڑیانا کے آدم پور میں ترنگا یاترہ کرنے ترت کرنے کے بعد آدم پور منڈی میں ایک ریلی کو سمبودیت کی ہے آپ کو بتا دیں کہ جیوال نے کہا ہے کہ 2019 میں پنجاب میں لوگ سبح کے ہماری ایک سیٹ آئی تھی اور آج 2022 میں پنجاب میں آم آدھی پارٹی کی سرکار ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں یہاں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ 2022 میں آم آدھی پارٹی کو آدم پور کی سیٹ جتا دو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 2024 میں ہڑیانا میں آپ کی سرکار ہوگی مہراش میں بھاچپا بیتے کچھ مہینوں سے بہت اکرامک ہے اور شفصینہ پرمک اتب تھاکرے کے ستہ سے جانے کے بعد سے ہی وہ اور اکرامک ہو گئی ہے ایک طرف اتب تھاکرے نے ستہ کھوئی ہے تو وہیں ایک ناش شندے نے شفصینہ پر ہی دعویٰ ٹھوک کر ان کی وراثت اور سیاست دونوں کے لیے چنوٹی کھری کر دی ہے اس سنگش کا پورا فائدہ بھاچپا کو ملتا دکھ رہا ہے جس کی نظر شفصینہ کے گھر کہے جانے والے علاقوں میں اس کے بوٹروں کو اپنے پالے پر لانے پر ہے لیکن بھاچپا کا یہ ابھیان صرف تھاکرے فیملی کو ہی درد دینے تک سید نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ بھاچپا کے رنیتی کاروں نے مراتھا چھترپ کہے جانے والے شرط پوار کو بھی گھیڑنے کی پوری تیاری کر لی ہے راشت پتی چنو سے پہلے پشیب منگال کی مکمتری ممتہ بنرجی ویپکش کو ایک جھوٹ کرنے کے لیے کافی پڑیاس کر رہی تھی حالانکہ راشت پتی اور اوپ راشت پتی چنو میں یہ پڑیاس سارتھک نہیں نظر آئے اب نیتیش کمار نے بھی ویپکش کو ایک جھوٹ کرنے کے پڑیاس شروع کر دیئے ہیں اس بیچ ممتہ بنرجی نے کہا ہے کہ دوہزار چوبیس کا کھیل بنگال سے شروع ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ ہمن سورین اقلیش یادف نیتیش کمار اور باقی دوست جب اکھٹا ہو جائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ بھاچپا کیسے سرکار بنائیں گی اتر پردیس کے مکہ بندری یوگے دیتنات نے ماؤں کے پڑو ویدھائک اور باہوالی نیتا مختار انساری اور ان کے پڑیجنوں کے خلاف کی جارہی کاروائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گرووار کو کہا ہے کہ سرکار ماؤں کو دیمک کی طرح چاٹنے والوں اور ان کے پڑیوار کے لوگوں سے اس پاپ کی بھرپائی کروا رہی ہے یوگے دیتنات نے کہا ہے کہ مافیاں اور ان کے خاندان سے پائی پائی وصول کریں گے لوگ سبح چناؤں دوہزار چوبیس کو لے کر ڈیڑھ سال پہلے سے ہی سیاسی بیسات بچھائی جانے لگی ہے بیجے پی جیت کی ہیٹرک لگانے کے لیے بیتاب ہے تو ویپکچی کھیما نرین رمودی کو پھر ستہ میں آنے سے روکنے کے لیے مشکت کر رہا ہے ویپکچ کے اس سارے قواعد میں نہ تو بسپا پرمخ مایواتی کا ہی نظر آ رہی ہے اور نہ ہی اول انڈیا مل سے اتحاد المسلمین کے چیف اسعود دین اویسی کو جگہ مل رہی ہے حالانکہ اسعود دین اویسی اور مایواتی دونوں ہی ایسے نیتا ہے جو کانگریس اور بیجے پی دونوں سے برابر کی دوری بنا کر چل رہے ہیں اس کے باوجود ویپکچی کھیما سے ایک جھٹا کی مہم میں جھٹے نیتا نہ تو مایواتی اور نہ ہی اویسی سے میل ملاف کر رہے ہیں ایسے میں ان دونوں ہی نیتاؤں کے بینا کیا ویپکچی دو ہزار چوبیس کے چنو میں پی ام نریندر موڈی کو چنوٹی دے پائے گا پردہان منتری نریندر موڈی کے نیتریت میں ہوئی کیبنیٹ بیٹھیک میں دیش بھر میں چودہ ہزار پانس سو اسکولوں کو اپگریٹ کرنے کی فیصلے کو منصوری دی گئی ہے ان اسکولوں کو پی ام شری اسکول یوجنا کے تحت اپگریٹ کیا جائے گا آپ کو بتا دے کہ ان اسکولوں میں کینڈر ویڈیالے اور نووڈر ویڈیالے کو بھی شامل کیا جائے گا اس کے علاوہ کیبنیٹ نے ریلوے کی زمین کو لانگ ٹرم کے لیے لیس پر اٹھانے کا بھی فیصلہ کیا ہے بانگلہ دیش کے پردہان منتری شیخ حسینہ کے بھارت دورے کے بیچ اسم کے مکھ منتری ہمانتر بیسوہ سرما نے کاؤنگریس اور راہ اخل گاندھی پر نشانہ ساتھتے ہوئی کہا اگر بھارت جوڑنا ہی ہے تو پاکستان اور بانگلہ دیش کو ملا کر اکھنڈ بھارت بنانا چاہیے آپ کو بتا دے کہ ہمانتر بیسوہ سرما کاؤنگریس کی بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر میڈیا کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے عام آدھی پارٹی کے سنیوں جک اور دلی کے مکھ منتری اروین کے جیوال نے بدوار کو میک انڈیا نمبر ون مہین کا آغاز کیا ہے اور یہاں یواؤں کے سامنے اپنا ویجن رکھا ہے پنجاب کے مکھ منتری بھگوت مان کے ساتھ کے جیوال نے یواؤں کے ساتھ سوال جواب بھی کیے سوران شکچہ روزگار سے لے کر ریجویشن تک پر بات ہوئی ڈلی کے مکھ منتری نے کہا کہ آج بھی دلیتوں کے ساتھ بہت بڑا برطاب ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ شکچہ کے بعد نوکری مانگنا انگلیزوں کی دی ہوئی مان سکتا ہے اسے بدلنے کی ضرورت ہے حریدوار میں ہوئی دھرم سنسد ویوادت بیانوں کی وجہ سے چرچہ میں تھی اب اس کے ایک سال بعد غازی آباد کے داسنا مندر میں بڑی دھرم سنسد کا آیوجین ہونے جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ جونہ اکھارہ کے مہا منلیشور سوامی یتی نرسنگانند کے مطابق 17 اور 18 دسمبر کو شف سکتی دھام داسنا میں یہ دھرم سنسد آیوجین ہوگی یوگی سرکار میں ڈپٹی سی ایم کیشف پرساد موڑی کو سپا پر موڑا اخلیش یادب نے سی ایم بنانے کا اوفر دیا ہے اخلیش یادب نے کیشف کو بی جے پی کے سو ویدھائکوں کو توڑ کر لانے پر مکھ منتری بنانے کی بات کہی ہے اب کیشف پرساد موڑی نے اخلیش یادب کے بیان پر کڑا پلٹوار کیا ہے کیشف نے کہا کہ جس طرح سے پانی سے نکلنے کے بعد مچھلی ترفتی ہے اسی طرح ستہ سے بار ہونے پر اخلیش یادب ترفڑے ہیں کیشف نے یہاں تک کہا کہ پچیس سال تک ان کی سرکار نہیں آنے والی ہے اتر پردیس کے علم سنکھے کلیان مسلم وقف اور حج ویبھا کے کیبینٹ منتری دھرمپال سنگھ نے راج کے غیر مانتہ پرابت مدرسوں کا سروے کرانے کے لیے دس ستمبر تک سروے ٹیم گذہت کرنے کے نردیش دیئے ہیں آدھیکاریوں کو پندرہ اکٹوبر تک سروے کا کام پورا کرنے کو کہا گیا ہے بیہار کے ڈپٹی سی ایم اور سواس منتی تیس پی پرساد یادب نے پورے راج کے اسپطالوں میں سواس ویوستہ میں ساٹھ دنوں کے اندر سودھار لانے کا نردیش دیئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں صاف صفائی دوائی سنوائی اور کاروائی شنشت کرنا شامل ہے کسی بھی پرکار کی کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی آپ کو بتا دے کہ بدوہار کوڑوں نے گیان بہون پریسر میں سواس ویبھاک کے اچھ اس طریقے سمچھا بیٹھ گئی اصم کے مسلمان سچے دیش بھکت ہے سعود دین اویسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے مدل سے ڈھائی جانے پر ہمنت بیسور سرما بولے جی آپ کو بتا دے کہ ہمنت بیسور سرما نے سانسر سعود دین اویسی پر نشانہ ساتھیں بھی کہایا کہ اگر اویسی چاہتے ہیں تو یہاں آ سکتے ہیں وہ اصم کے لوگ کو سمجھا سکتے ہیں کہ اصم کے مدبسوں کو القائدہ کے کاریالے ہی رہنے دے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ اصم کا مسلم سمودائے انہیں ایسا کرنے دے گا کیونکہ وہ دیش کے سچے دیش بھکت ہے بیہار کے مکھ منتری اور جیڈیو کے سروے سروانیتیش کمار دلی میں پروکیند منتری اور پرانے ساتھ ہی آرسی پی سنگھ کا نام سنتے ہی خفا ہو گئے ہیں نراز نیتیش کمار نے یہاں تک کہہ دیا کہ کیوں اس آدمی کا نام لیتے ہیں اس کی چرچہ چھوڑیے انہوں نے کہا ہے کہ جس آدمی کو میں راجنیتی میں لے کر آیا اور پارٹی میں پت دیا اسی نے ویرودی دل کے ساتھ مل کر میرے خلاف شاجز کیا اس آدمی کا نام آپ لوگ کیوں لیتے ہیں لکھیم پور کھیری ہنسا ماملے میں کیندر منتری اجے کمار مشرا ٹینی کے بیٹے آشش مشرا کی جمانت یاچکہ پر منگلوار کو سپریم کورٹ نے اتر پردیش سرکار کو نوٹیش چاڑی کیا ہے آپ کو بتا دے کہ جسٹس اندرہ بنرجی اور جسٹس ایم ایس سندریش کے پیٹ انہاباد ہائی کورٹ کے 26 جولائی کے آدیش کو چنوٹی دینے والی آشش مشرا کی یاچکہ پر ویچار کر رہی تھی جس میں ہائی کورٹ نے جمانت یاچکہ خارج کر دی تھی آپ کو بتا دے کہ سپریم کورٹ نے اتر پردیش سرکار کو 26 ستمبر تک جواب داخل کرنے کو کہا ہے دچھن بھارت کے کئی راجوں میں مونسون اپنا کہر برپا رہا ہے کرناٹک کے بنگلوڑو کیرل اور تمیلناڑو کے کئی علاقوں میں بارش لوگوں کے لیے پریشانی اور موت بن کر سامنے آئی ہے